پنجاب حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے دو سو سے پانچ سو جنر تک بجلی سارفین کو ریلیف دیا پنجاب نے ترکیاتی فنڈ سے پینتالیس ارب روپے مختص کیے پنجاب کے ریلیف میں وفاق نے کوئی حصہ نہیں ڈالا ان ایف سی اوارڈ کا ساٹھ فیصل حصہ صوبوں کو جاتا ہے باقی صوبے بھی اپنی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں پاکستان ہم سب کا سانچہ ہے ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجراس میں گفتگو کہا مہنگائی 38 سے 11 فیصد پر آ گئی ہے چالنجز بہت زیادہ ہیں مہنگائی مزید کم کرنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹیاف لیول معایدہ ہو چکا ریبنیو کا حدف ساہی تیرہ خرب تک لے کر گئے پاور سیکٹر میں نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کی باتیں ہیں اور ابھی اعلانات ہوتے رہتے ہیں جی وہ غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوکوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ، ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کانووائز پہ تنخواہوں میں، گھروں پہ یہ بیوکوفی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا بیوکوفی ہے بجلی بلوں پہ ریلیف پنجاب حکومت اور سندھ حکومت آمنے سامنے ایک دوسرے پر لبزیوار سندھ حکومت نے دو ماہ کے لیے بجلی بلوں پہ ریلیف کو سیاسی دکھاوا قرار دے دیا وزیراعلا سندھ نے کہا جی وہ غریب علانات سے ہم پریشان ہیں بیوکوفی والے علانات کا کیسے جواب دیں وزیراعلا کے بیان پر وزیراعلا پنجاب نے رد عمل دیتے ہوئے سندھ حکومت سے سوالات کی بوچھار کر دی کہا بجلی کے بلوں میں ریلیف کو بیوکوفی کہا گیا کیا عوام کو ریلیف دینا بیوکوفی ہے کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پر پیسہ خرچ کرنا بیوکوفی نہیں جہازوں ہیلیکوپٹرز اور گاڑیوں کے نوائق پر پیسہ لگانا بیوکوفی نہیں تنفعہ اور گھروں پر پیسہ خرچ کرنا بیوکوفی نہیں چاہتے ہیں پورے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملے آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ کریں جس میں ہمارا جس میں ہماری پوری انویسمنٹ سوال تھرکے کوئلے پہ جا رہی ہے ہم تو چاہ رہے کہ پورے پاکستان کے بچے بچے کو عمر بھر کے لیے بجلی کا اندف کم ملے آپ سوال دو مہینے کے لیے سپینٹ کے لیے کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک وہ چیز تھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے ریلیف ملے عوام کو پیپلز پارٹی عوام کی ریلیف کے خلاف نہیں ہے ہم اس پوائنٹ سکورنگ میں بھی نہیں جانا چاہتے لیکن وہ پہلے ریلیف دینے کے بعد جو بھی ان کا ریلیف ہے وہ کتنا ٹیکنیکل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اور اس کی کیا رپکشن دوں گے وہ جازہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن پھر آپ دوسرے صبحوں کو بیٹھ کے آپ مثالیں دے رہے ہوں کہ باقی دوسرے صبح بھی یہ کریں اور وہ کریں تو وہ چیز غلط ہے پنجاب میں بجلی کی قیمت میں دو ماہ ریلیف پر شرجیل میمن بھی بول پڑے سینئر وسیر سن نے ملک میں بجلی بہران کی زمدار نون لیگ کو قرار دے دیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تھرکول منصوبے کو بند کیا مسلم لیگ نون منصوبے بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بہران نہ ہوتا میڈیا سے گفتگوں میں بولے چھوٹے بھائی نے بجلی کی قیمت بڑھائی بڑے بھائی نے ریلیف کا اعلان کر دیا دو ماہ کے ریلیف کے بعد کیا ہوگا وہ منصوبہ بھی تو دیں پیولز پارٹی کسی ایک علاقے کی سوچ نہیں رکھتی پورے ملک کا سوچتی ہے بانی پی ٹی آئی دن بدن ایکسپوس ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی نے پاکستان کی ساغمیت کو خطرے میں ڈال دیا تنقید بھرائے تنقید اور الزام بھرائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں اگر آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے تو وام کی خدمت کریں سن میں پچھلے سولہ سال سے حکومت آپ کی ہے مریم نواز کی نہیں مریم نواز نے اپنے صوبے کے فرنڈ سے پنجاب کے لوگوں کو بجلی پیلو میں ریلیف دیا وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا کہ اس بات کا آپ کی لیڈرشپ کو بھی علم ہے وزیر اطلاع پنجاب اسپاں بخاری کاشر جیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے وام سے اس قدر تاثب کا مظاہرہ کرے گی یہ سوچا نہیں تھا پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بیٹین کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی آپ کی جو پیک ڈیمانڈ ہے اس وقت چوبیس ہزار میگا وارٹ آپ استعمال کر رہے ہوتی ہیں اگر یہ اٹھارہ سو پہنٹالیس میگا وارٹ جس کا آج ہمارا سسٹم پچاس ارب روپے سالانہ پیک آ رہا ہے اگر یہ سسٹم میں ہم نہ رکھیں تو آپ کے لیے پچاسی گھنٹے سال کے اندر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی پورے پاکستان کے اندر یعنی چالیس دن دو دو گھنٹے اگر لوڈ شیڈنگ کریں گے تو آپ ان دو گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو پوری قوم پچاس ارب روپے سید کر سکتی ہے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی مہنگی ہونے کا اعتراف کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں خطے میں ہم سب سے مہنگی بجلی دے رہے ہیں بجلی مہنگی ہے مگر سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں توانائی کے بہران پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں توانائی کے شعبے میں اسلحات ناگزیر ہیں اگر آپ دو گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو پوری قوم پچاس ارب روپے محفوظ کر سکتی ہے یوت کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توانائی پیداوار سے متعلق غلط آداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں ملک میں سنتی پیداوار میں اضافہ ضروری ہے موسم سرما میں بجلی کے بہتر استعمال کیلئے سنتی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا کہ جو آپ دیکھتے ہیں جو وہاں آف اینڈ آن کچھ معاملات ہوتے ہیں کچھ ٹیورزم ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ جی نراز بلوچ ہیں کوئی جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور باہر بیٹھتے ہیں یہ کوئی نرازگی ماں کے ساتھ نرازگی نہیں ہوتی اپنے ملک کے ساتھ آپ نراز نہیں ہو سکتے آپ کے ڈیفرنس اوپینین ہو سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی حکومت ہو آپ اس کو پیش کریں لیکن میں نے وہاں بہت بڑے سٹیڈیم میں بہت بڑا شہید ہسٹورک ایک کٹ تھا رات نو بجے سے بارہ بجے تک میں نے یہی میسج دیا کہ نرازگی کے نام پر ٹیورزم یا وائلنس is not acceptable in پاکستان کہا جاتا ہے کچھ نراز بلوک ہیں جو پہاڑوں پر جا کر بیٹھتے ہیں مار کے ساتھ کوئی نارازگی نہیں ہوتی مطالبات تو تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن دیشتگردی کا جواز نہیں نارازگی کے نام پر دیشتگردی کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی اتحاد میں طاقت ہے نفرت تقسیم کو مسترد کر دیں نائب وزیراعظم اس اگڑار کا یوت کنونشن سے خطاب کہا قیادت صرف اقتدار کے عہدے پر فائز رہنے کا نام نہیں قیادت مسائل حل کرنے قوم کے بہتر مستقل کے لیے جدو جہد کا نام ہے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ملکی مفاد کے لیے دیانتداری سے کام کرے نیک نیتی کے ساتھ ملک کے لیے کام کریں گے تو اس میں ثواب بھی ہوگا ایک ہی مقصد کے لیے کام کرے اور وہ مقصد پاکستان ہے جمعیت علیہ السلام اپنے پرلی فارض ہیں ہم نے جدو جہد کا فیضتہ کیا ہے اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے اچھی مثالیں نہیں رہے ہیں اس کی جی تو اب مضید نہ ہم کسی کو شربندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شربندہ ہونا چاہتے ہیں اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار ہم اپوزیشن کے دوسری جماعتوں سے مل کر مشترک اپوزیشن کا کردار ادا کرنا کو تیار وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایشو ایشو ٹی ایشو چل سکتا ہے تو اس پر ہمارا کوئی انکار نہیں ہے میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں جی کہ اٹھارہ کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں جو عوامی نمائندگی کے نام سے پکاری جاتی ہیں وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہار رہا ہے جے یو آئی کا کسی سیاسی اتحاد کے بغیر تحریک چلانے کا ایڈان مولانا فصل رحمان نے کہا ماضی قریب میں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں اپوزیشن کا کردار پارلیمنٹ کے اندر اور پاہر کریں گے ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے میڈیا سے گفتگوں میں بولے 2018 کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کو بیٹھی ہیں اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے ریاست ہی غیر مستحکم ہو جائے تو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے ہیں انسانی سمگلر سے ایک بہت بڑا مافیا کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا مشترک اقدمات میں ہی انسانی سمگلنگ کے خلاف کارگر ہو سکتے ہیں انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے دو طرف اشتراکے کار بڑھانے کی ضرورت ہے وزیر اداخلہ محسن نقوی کی نیدلینڈ کی سفیر سے ملاقات میں گفتگو انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے باہی میں تعاون بہتر بنانے کی ضرورت ہے افغان مہاجرین کی ریکبال کے لیے تعاون بڑھانے میں اور کرکٹ وابد بڑھانے پر اتفاق محسن نقوی نے کہا نیدلینڈ کے ساتھ کرکٹ کے فروغ کاپ نے انتیار کر رہے ہیں نیدلینڈ کے سفیر نے کہا کھیل سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ انتہائی اہمیت کا حامل ہے آپ سوچیں کہ برباد کی بات کرتے ہیں تو کچھ آباد کا بھی تو گمان میں آتا ہوگا ملک برباد کیا جا سکتا ہے تو ملک آباد بھی تو کیا جا سکتا ہے تو آپ کے گمان میں یہ آباد کیوں نہیں آتا یہ اٹھ اٹھ کے آپ کے ذہن میں برباد کیوں آتا ہے اگر آپ آباد کرنا چاہیں اگر آپ آباد کرنا چاہتے تو جس دن پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں آئیے حکومت بنا لیتے اگر آبادی کرنی ہوتی تو بھائی بنا لیتے نا آتے حکومت بناتے یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی تقرار کو اپنی سپرویزن کے اندر اپنے سامنے بٹھا کے کھلواتے تمام چیزیں یہ آج ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں آکے انہوں نے اس کو پر سپروائز کیا مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی کو پھر ساتھ بیٹھنے کی دعوت وفاقی وزیر پیٹوریم مصدق ملک کہتے ہیں کہ آئیں اسمبلی میں بیچ کر معاملات حل کریں فارم پینتالیس اور فارم سینتالیس کا معاملہ مل کر حل کریں یہ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں خود فارم سینتالیس اور پینتالیس کو سپروائز کیوں نہیں کیا ملک برباد کیا جا سکتا ہے تو آباد بھی کیا جا سکتا ہے بھارت سے آپ کے رابطے کیا ملک آباد کرنے کے لیے ہیں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہاں کہ افسوس ہے کہ بعض اناثر انتشار اور جلاو گہراؤ کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کا مشن صرف ملک کی بربادی ہے بہت سارے ری فارمز ہیں جو ہم کر رہے ہیں کچھ شورٹ ٹرم ہیں کچھ میڈیم ٹرم ہیں کچھ لانگ ٹرم ہیں انشاءاللہ پانچ سال میں پنجاب کی ایڈکیشن کی پوری جو شکل ہے وہ بدل جائے گی انشاءاللہ میں انشاءاللہ بچوں کے لیے ایک سکول میل پروگرام شروع کروں گی جس میں بہت ایک مہنگا پروگرام ہے میرا بس چلے تو میں تمام بچوں کو ایک لانچ پورا سکول کے اندر جو ہے وہ ہم پروائیڈ کریں اللہ تعالیٰ کرے وہ دن بھی آ جائے گا 5th of September سے ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں ہم سکول میل پروگرام جس میں ہم نرسری سے کلاس 5 تک کے بچوں کو کم از کم دودھ جو ہے فری ان کو سکول میں ملے گا تاکہ ان کو کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ ملے گا وزیرعالہ پنجاب کا لیپ ٹاپ سکین دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کہا بچوں کے ہاتھوں میں پتھر اور ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ دینے ہیں پائنس سال میں تعلیمی نظام کی شکل بدل جائے گی نرسری سے پانچویں کلاس تک کے بچوں کو مبتود دیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے پوزیشن ہولڈرس طلبہ کے عزاز میں تقریب سے خطاب کہا مقدمات کا سامنا کیا جیل بگتی کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہمت اور بہادری سے ناموسائد حالات کا مقابلہ کیا لیکن نظام میں نائنصاف ہی نہیں ہے ملکی دفاع کو ناقابلی تسخیر بنانے کا میشن پاکستان کا دفاعی میدان میں ایک اور سنگے میٹ عبود پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہن ٹو کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق شاہن ٹو زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کا تقنیقی جائزہ لیا گیا تجربے کا مقصد جوانوں کی تربیت میزائل کی تقنیقی صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا صدر وزیراعظم اور اسکری خیادت کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارک با ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنس دانوں اور دیگر عملے کی صلاحیتوں کو سراہا سیکیورٹی فورسز نے ڈیپوٹی کمیشنر پنچگور کے قتل کا بدلہ لے لیا سیکیورٹی فورسز کا مستون میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن پائرنگ کے تبادلے میں تین دیشتگر دھراک تین سخنی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دیشتگر ڈیپوٹی کمیشنر پنچگور زاکر بلوچ کے قتل میں ملوث تھے آپریشن میں اس گناہوں نے فیل کا بدلہ لے لیا مجرموں کے انصاف کے کٹہرے میں لے آئے ہیں ہلاک دیشتگر تخریبکار کی متعدد وارتاتوں میں بھی مطلق تھے سیکیورٹی فورسز پوم کے تعاون سے بلوچستان کا ام تباہ کرنے کی سازش ناکام بنا دے گی مونسون بارشوں کا زوردار سپیل اسلام آباد راول پندی سبیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری وفاقی دارالحکومت میں موسلا دھار بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش نے رنگ چمہ دیا گرمے کی شدت میں کمی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا لاہور میں بھی بادل برس پڑے موسم حسین ہو گیا سیال پورٹ میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلا دار بارش، نالا ایک اور نالا جیک میں تغیانی کا خدشہ، گلیاں اور سڑکیں، ندی نالوں میں تبدیل وزیراعلا پنجاب کی سلہ متاثرین کی مدد کے لیے راجن پر آمد مریم نواز کا سلہ متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ تحصیل فازل پر کے گاؤں حاجی پر کا دورہ وزیراعلا پنجاب نے سلہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی متاثرین سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا مریم نواز کا سلہ متاثرین کے لیے قائم ہیلت کیم کا بھی دورہ سلہ متاثرہ علاقوں میں امتاد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ سلہ متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے گی سلہ متاثرین کی امتاد اور بحالی کے کاموں کی خود نگرانی کر رہی ہوں چوبیس اگرس تک آزاد کشمیر، خیبر پختونخواہ اور گلگت پلدستان میں مزید بارشوں کی پیش گئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور گلیشئر پگلنے سے فلیش فلیڈنگ کا خدشہ مطلقہ ادارے ممکنہ صورتحال کے پیش نظر ضروری اقتامات کریں عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کے باعث پہاڑی علاقوں کے سفر سے گریز کریں وزیراعظم سے آکسپورڈ یونئر کے نو متخب صدر اسرار خان کاکر کی ملاقع شہباز شریف نے اسرار خان کو بیرون ملک پاکستان کا نام روشن کرنے پر صراحہ کہا اسرار کاکر جیسے باسلاحیت نوجوان ہی پاکستان کے پائیدار و روشن مستقبل کے زامن ہیں پر امید ہو اسرار کاکر انہوں جیسے باسلاحیت پاکستان ہی نوجوان جو ہی بینر قومی سطح پر ملک کا نام روشن کرتے رہیں گے پاکستان ایڈیوکیشن اینڈورمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں آ چکا اسرار خان کی وزیراعظم کو آکسپورڈ یونئر میں خطاب کرنے کی دعوت کاروباری لوگ تھوڑا سبر رکھیں صورتحال بہتر ہو جائے گی گورنر سندھ کامران تیسوری کا مشورہ کہا ایس ای اف سی جس طرح کام کر رہی ہے جلد خوش خبریاں ملیں گی انتشار نفرت کی سیاست ملکی معاشی حالات بہتر نہیں ہونے دیتی معیشت کی بہتری میں سندھ ایک مرتبہ پھر کردار ادا کرے گا میڈیا سے گفتگو میں بولے گورنر ہاؤس کی طرح ہیدراباد میں بھی آئیٹی کورسز کرائیں گے طلبہ کو تمام ایڈوانس کورسز کی تربیت مفت دینی ہے مفت آئیٹی کورسز کرائے ہیں اس میں سیاست نہیں میری طبیعت ابھی ناساس عدالت کے احترام میں آیا ہوں موزز جج کا حکم تھا بیمالی کی حالت میں آنا پڑا مگر اب یہ طبیعت میں بہتری ہو رہی ہے سابق وزیر آلہ پنجاب جودری پرویز لاہی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو تین سال پہلے سی عدالت میں شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آجاب صحافی کا سوال شہباز شریف کو پیغام دو وہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائے اور میں وہاں چلا جاتا ہوں پرویز لاہی کا مسکراتے ہوئے جواب کہا میرے لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہیں باقی آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید پوراد علی شاہ کی موڑیوبند آمد وزیر اپاشی چام خان شورو اور سیکیٹری اپاشی سریف کھیڑوں کی بریفنگ شدید بارشوں کے باعث رائٹ بنک کے نالوں کو ہیٹ سے بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمیہ پاشی کے افسران کو موریوبند کی نگرانی کرنے کے ہدایے کہا شگاہ پڑھنے سے فصلوں کو رقصان ہوتا ہے اس لیے بندوں کو مصبوط کیا جائے مشیر اطلاعات خیبر پختنہا بیریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا مینڈیٹ جوڑ ڈولا ملک کو ایک اکائی کے بجائے تقسیم کی جانب لے جا رہا ہے ملک میں سستی بجلی خیبر پختنہا پیدا کر رہا ہے خیبر پختنہا کی سستی بجلی وفاق ہمیں مہنگے داموں بیچ رہا ہے جو صبح سستی بجلی پیدا کر رہا ہے اسے بجلی اور پلوں میں ریلیف سے محروم رکھا گیا بولے مینڈیٹ جوڑ نے صرف پنجاب کے لیے کومی خزانہ کی علاہ رکھا ہے بجلی ریلیف کے سامنے سب سے جارہ حق دار اور مستحب خیبر پختنہا کی عوام ہے فارم سنتالی سرکار نے پورے ملک کے وجہ سے پنجاب میں سارفین کو ریلیف دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت میں تائر نیب کے تفتیشی افسر محسن حارون اور کیس افسر وکار الحسن نے احتساب عدالت اسلام آباد میں ریفرنس تائر کیا نیب کی جانب سے دائر نیا توشہ خانہ ریفرنس دو والیم پر مشتمل پروے زلاحی منسلہی اور زارہ الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس منسلہی سمیت دیگر آٹھ میں زمان اشتہاری قرار پروے زلاحی منسلہی اور زارہ الہی سمیت دیگر کے چالان عدالت میں جباز زارہ الہی کے بکلا کی جانب سے عدالت نے مستقل حاضری معافی کی درپواز تائر کرتی گئی آئلنگ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کی توانائی کے بہران پر کابو پانے کے یہ اہم پیش رفت آئلنگ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ نے انتیس جون کو رحیم یار خان نے گیس زخائر کی نشان دہی کی ماری پیٹوریم کمپنی لیمیٹڈ کی تلاش کی کامیابی کا تناسب ستر فیصد ہے گیس کے یہ زخائر رحیم یار خان میں تقریباً دو ہزار میٹر کی گہرائی میں پائے گائے ایسے منصوبے ملکی معیشت کو مصبوط کریں گے سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی میں اصافہ ہوگا پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید کا ترپنوان جو میں شہادت مسلح فال شیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹوف کمیٹی اور سرویسی چیفز کا خراج یقیدت آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید بہادری اور قربانی کی روشن مثال ہے راشد منحاز نے دفاع وطن کے لیے غیر متصل سل بہادری اور انتق عظم کا مظاہرہ کیا پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید نے فرض کی ادائیگی میں لا زوال قربانی دی راشد منحاز کی بہادری مصطلح فوج کے جذبے کا مظہر اور بیلوس لگن کا ثبوت ہے پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید کا ترپنوان یوم شہادت مساجد میں قرآن خانی علماء نے شہید کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی علماء کرام نے کہا شہدہ کی قربانیاں ہم سب پر قرض ہیں شہید کا خون رائے گا نہیں چاہتا جو قومیں اپنے شہدہ کی تقریم نہیں کرتی وہ ضلیل اور رسوہ ہو جاتے ہیں زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فرموش نہیں کرتی شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاز درتی کا بہادر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری مزید چالیس شہری شہید ایک سو چونتی سخمی خان یونس میں اسرائیلی فوش کی صحافیوں پر فائلنگ ایک خاتون صحافی زخمی شکاگو میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے قبل غزہ میں جنگ بندی کے حق میں مظاہرہ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنچائش نہیں میں ماضی اور مستقبل کو دیکھتا ہوں مجھے امریکیوں سے محبت ہے میں بطور صدر امریکیوں کے لیے کام کر رہا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ آزادی کے لیے تیار ہیں کیا آپ جمہوریت کے لیے تیار ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے خطاب امریکہ کی سابق خاتون اول ہیلرے کلنٹن نے کہا جو بائیڈن اندرون اور بیرون ملک جمہوریت کے چیمپین رہے صدر جو بائیڈن پروکار شاہستگی اور قابیت کو وائٹ ہاؤس میں واپس لائے اور بتایا جائے کہ حقیقی محبے وطن کا مطلب کیا ہے بھارت میں زیادتی کے بڑھتے واقعات بھارت میں خواتین کو سنجیدہ مسائل کا سامنا مجھے سرکار کے تیسرے دور اقتدار میں بھارتی خواتین شدید غیر محفوظ بھارت میں زیادتی کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے ملک میں خوف حراس کی لہت اتر گھنڈ میں پانچ لوگوں کی مبینہ طور پر سولہ سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ دھرادون ٹرمینل کے اندر پیش آیا بھارت میں خواتین کسی بھی شعبے میں محفوظ نہیں موڈی سرکار ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں بری طرح نہ کا بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف ایک اور نئی سازش اصلی دشمن بھارت ایک بار پھر پاکستان مخالف ریپاگنڈا کرنے میں مصروب بھارتی میڈیا نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیب سنگھ نجر کے قتل کا السام پاکستانی ایجنسی پر آئیت کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں پاکستانی ایجنسی کے سابق افسران شامل ہیں کینیڈین حکومت وزاعت خود راہ کے متعدد اہلکانوں کو نجر قتل کیس میں گرفتار کر چکی بھارتی میڈیا من گھڑت کہانیوں پر مبنی پراپاگنڈا پر کھیل رہا ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اب وقت آ چکا ہے کہ بھارت کو اپنی مکاریوں اور جھوٹ کا حساب دینا ہوگا حکومتی کوششوں کے باوجود منشیات کی سمگلنگ میں ملاوے سفرات کی تعداد میں زافہ پاکستان میں غیر قانونی منشیات کی سالانہ تجارت دو ارب ڈالر ہے پاکستان میں انداز منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد سات اشاری اچھے میلین ہے افغانستان سے فیون کی سمگلنگ مسلسل جاری دنیا بھر میں فیون کا اسی فیصد سے زائد ہے گجرات کے مندرہ اور کانڈلا بندر کا ہیں بھارت میں منشیات کی سمگلنگ کے مشہور مراکز بھارت میں آنین منشیات کی سمگلنگ اور سائبر مارکٹس کے ذریعے منشیات کی دستیابی میں اضافہ افغانستان میں سابق سرکاری ملازمین کی معاشی زبوحالی تالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں سابق سرکاری ملازمین کی معاشی حالت اب تر تالبان حکمانہ نے ریٹائر ملازمین کو پینشن دینے سے بھی انکار کر دیا پینشن کی عدم ادائیگی پر تالبان کے خلاف سرکاری ملازمین سراپائے احتجاج کہا ہم غربت کی وجہ سے بھی مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں وائلڈ بینک کے مطابق افغانستان میں بیرونکاری کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے افغانستان کو اس وقت تین آشاریا پانچ بلین ڈالر کے تجارتی خساری کا سامنا ہے سریجر فان خان کا سی فٹ بال سٹیڈیم جوب اور ڈگری کالیج لورالائی میں فائنل میچ فائنل میچ قیبر افغان کلپ جوب اور افغانستان کلپ جوب کے درمیان کھیلا کیا دونوں فائنل میچ میں مہمان خصوصی نے شاندار کھیل پیش کرنے پر ٹیموں کے کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا یوب اور لورالائی کی عوام نے فائنل میچ کے ذریعے مبلوطنی اور سپورٹس دوستی کا ثبوت اے عشق ہمیں برباد نہ کر بلبلے پاکستان پلے بیکسنگر اور غزل کا ایک نیرانو کی آج دوسری برسی لیچنڈری گلوکارا نیرانو نے اپنی مجھر آباد سے لا تعداد شہروں کو زنگی بکشی فلموں کے لیے بھی بیشمائے یادکار گانے ریکارڈ کر آئے ان کے گائے میری نقمے آج بھی ترہ تازہ زمانہ ان کے گیتوں کا آج بھی دیوانہ فانی گلوکاری میں شاندار خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمنس نگار اوارڈ سمیت درجن اوارڈ سے نوازا گیا